اللہ تعالی و ع suivانuje صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی و دوستو انسانیت کی بہتریarahی کے لئے انسانیت کی فلحہ کے لئے انسانیت کی اچھائی کے لئے جو زندگی میں اصول نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں دنیا کا کوئی بندہ نہیں دے سکتا زندگی میں توازن اعتدال پر قرار نہ کرے کے لئے نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وâtہ صنا نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سڑکار زندگی یہ نمونہ ہے کہ کسی کی غلطی پر کیسے اس کی اصلاح کرنی ہے کیسے اس کے پردہ داری کرنی ہے اس کا پردہ پاش نہیں کرنا اسے شرمیدہ نہیں کرنا اور غلطی کی بھی اصلاح بھی کرنی ہے یہ کیسا ہے یہ میرے نبی سے کچھ سیکھے ہم کیا کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں ہم شرمیدہ کرتے ہیں ضلیل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا عیب بتا دیتے ہیں آئیے آپ کو ایک رویس سناتا ہوں تاکہ پچھا چلے ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اسی طرح چھوٹوں کی اصلاح کرتے ہیں شاگردوں کی اصلاح کرتے ہیں ذریع کرتے ہیں تھپڑ ماتے ہیں گھلیاں دیتے ہیں سزا دیتے ہیں نکال دیتے ہیں خرے کر دیتے ہیں بدرام کرتے ہیں فوٹو اخباروں میں دے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹی وی پر چلا دیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق ہے نہیں آئیے آپ کوئی بات کیا سناتا ایک دفعہ تین صحابہ نوجان صحابہ حاضر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات نماز کی کیفیت کے متعلق جاننا چاہتے تھے انہوں نے ازواج متعہرات کے دروازے پر حضری دی اور سرکار رضاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا تو امہات المومنین رضی اللہ عنہ نا 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 ن نکاح بھی کرے تو کوئی حرضی نہیں تو آپ پس بھی ایک دوسری سمشہ کیا ایک فیصلہ کیا تینوں نے نوجوان تھے تینوں ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا دوسری نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افتار نہیں کروں گا تیسے نے کہا میں رات کو عرام کی بجائے قیام کروں گا نفل پڑوں گا تاجد پڑوں گا ان تینوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکی بات پہنچے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فورم مبارک پر تشریف لے کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ انداز ہونا چاہیے تربیات کا یہ انداز ہونا چاہیے اسلاح کا یہ انداز ہونا چاہیے سکھانے کا یہ انداز ہونا چاہیے یہ انداز ہونا چاہیے یہ بڑے کو چھوٹے کو سمجھانے کا یہ انداز ہونا چاہیے یہ باپ کو بیٹے کو سمجھانے کا یہ انداز انہوں نے چیپیر کو مرید کا یہ استاد کو شاگر کو سمجھانے کا یہ انداز ہونا چاہیے سنے کیا فرماتے سرکاری دولان صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پتر شیف فرما ہوئے رونت جلوہ فروض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ چند افراد کو کیا ہو گیا کسی کا نام نہیں دیا کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا کسی کا نام نہیں کسی کا پردہ فاش نہیں کیا ارشاد فرمایا چند افراد کو کیا ہو گیا سبحان اللہ پردہ رکھ گیا کوئی شرمیدہ نہیں کوئی رسوہ نہیں کوئی ان کی وہ نہیں ہوئی یعنی ایک میڈیا پر خبریں نہیں چھپی ان کے میڈیا پر تصویریں نہیں آئیں اور میں چند افراد کو کیا ہو گیا انہوں نے یہ 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 باتیں کی ہیں لیکن سرکارے دولان صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آم بھی کرتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا میں عورت سے شادی بھی کرتا ہوں جس نے میری سننہ سے کنارہ کشی کی وہ مجھ سے نئی ہیں یعنی یہی میری سننہ تھی یہی زندگی کا اصول ہے یہ ہے رول مرڈل تمہارے یہ ہے اس وقت حسنہ جس پر تمہیں عمل کرنا تم نے کامیاب ہونا ہے اس کے لئے تمہارے پر کوئی کامیابی کا حسنہ نہیں ہے لیکن کہانا لکن فی رسول اللہ اس وقت حسنہ میرا دیدوں کو غلطی پر تنبیہ ہو گئی صرف تین صحابہ کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں سوہ لاکھ صحابہ ہے اس سے زیادہ کی تعداد ہے ماردے حدیث میں ان تین کی تنبیہ بھی ہو گئی اور کتنا پیارا دل نشین انداز اختیار فرمایا اصلاح بھی کر لی اور کسی کے سامنے شرمیدہ بھی نہ کیا نہ ان کا نام لیا نہ کسی کو پتا چلا اصلاح بھی ہوگی آئیے اگر آپ معاشرے کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنے مغلے کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں علاقے کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنے چھوٹوں کی شگہدوں کی متعلقین کے اولاد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی کا طریقہ اپنا اصلاح بھی ہو جائے گی فیدہ بھی ہو جائے گی